نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ ہی مانشو نارنگ یہ تصویریں آپ کو نیشنل ہائیوے سے دیکھ رہی ہیں جہاں پر ایک ٹرک اور ایک گاڑی کی جوردار بھیڑنت ہو جاتی ہے جوردار ٹکر ہو جاتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گاڑی ہے وہ پوری طرح سے یہاں پر تحس نحس ہو گئی ہے یعنی کہ جو اس کی ستھیتی ہے یعنی کہ جو اس کی حالت ہے وہ کافی اسمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کی پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے ڈیمیج ہو چکی ہے گاڑی کا نمبر جو ہے اچار جیرو فائیو بی اے فائی ون ون نائن ہے اور یہ ٹرک ہے یہ ٹرک بتایا جا رہا ہے جو نیشنل ہائیوے ہے یعنی کہ دلی سے چندگڑ سے دلی کی طرف جا رہا تھا اور اچانک سے گاڑی یہ جو ٹرک ہے وہ انینتریت ہو جاتا ہے اور دوسری سائیڈ پر آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیج میں ڈیوائیڈر بنا ہوا ہے اس کو توڑتے ہوئے یہ ڈیوائیڈر پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کافی حصہ ٹوٹ چکا ہے اور دوسری سائیڈ سے یعنی کہ آپ چندگڑ سے دلی جا رہے ہیں دوسری سائیڈ پر یہ ٹرک آتا ہے اور سائیڈ میں ایک گاڑی کھڑی تھی وہاں پر اس گاڑی کے ساتھ اس کی ٹکر ہوتی ہے فیلال گنیمت یہ رہتی ہے کہ جنہانی نہیں ہوئی ہے بال بال جو گاڑی کا ڈرائیور ہے وہ بچ جاتا ہے لیکن پوری طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی ڈیمیج ہو گئی ہے اندر تک یہ جو ٹرک ہے گاڑی کے وہ گھج جاتا ہے اور ایسے میں جو ڈرائیور ہے گاڑی کے وہ بال بال بچتے ہیں یہ جو نیشنل ہائیوے ہے ایک جو اس پر حادثہ ہوا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ استیتی فیلال پولیس موقع پر پہنچی ہے اور باتچیت کی جا رہی ہے گاڑی کے جو ڈرائیور ہیں ان سے بھی اور ساتھی ساتھ جو ٹرک کے ڈرائیور ہیں ان سے بھی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے جو گاڑی کے ڈرائیور ہیں ان سے باتچیت کرنے کا پریاس کریں گے کہ کس طریقے سے حادثہ ہوا کیا ہوا آپ نے دیکھا کیا ہوا کیا یہ گاڑ یہاں کھڑی تھی کھڑی کھڑی میں یہاں پہ لگی ہے یہ گاڑی ملوک ٹرک یہ روم سائیڈ آکے یہ چل یہ نہیں پتا ہے یہ نسے میں ہے یا نیند آئی ہے کیسے آسوا لگنا وہاں کھڑے ہوئے تھے پیچھے میں آٹو لے رکھا ہے میرا آٹو وہاں کھڑا تھا تو میں وہاں سے کھڑے کھڑے دیکھ رہا تھا یہی چیز تو بلکل یہ سیدھ آئی رہا تھا نا سیدھ آتے آتے ہیں کہ تمہیں اس کا ڈیوائیڈر پر ٹیر چڑے آگلا تو آگلا ٹیر چڑنے کے بعد یہ گاڑی ادھر آگی پورا ڈیوائیڈر توڑ کے تو گاڑی یہاں کھڑی گاڑی میں لگی ہے آپ کا نام سریس کمار یہ تشویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلحال جو گہمہ گہمی ہیں وہ ٹرک چالک اور گاڑی چالک کے بیچ ہو رہی ہے اور فیلحال پولیس سے جانکاری جھوٹائی جا رہی ہے کہ حادثہ کیسے ہوا کھڑی گاڑی کو ٹکر ماری ہے ٹرک نے جو چشم دید ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو ٹرک ہے وہ چنڈگڑ سے دلی کی طرف جا رہا تھا یعنی کہ پرلے روڈ پر تھا یعنی کہ دوسرے روڈ پر تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے روڈ سے یہ ٹرک اس روڈ پر آتا ہے یعنی کہ جو دلی سے چنڈگڑ کی طرف روڈ جا رہا ہے اس روڈ پر آتا ہے یہ ڈیوائیڈر کا حصہ ہے یہ پوری طرح سے توڑ دیا گیا ہے ٹرک کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرک دوسری سائیڈ پر ہوتا ہوا ڈیوائیڈر کو توڑتا ہوا دوسری سائیڈ پر آتا ہے اور کھڑی گاڑی میں ٹکر مارتا ہے فیلحال اس روڈ کو بند کر دیا گیا ہے اس روڈ کو اس لیے بند کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی اور حادثہ نہ ہو سکے ویوستہ کو چلانے کے لیے ٹریک کو سچارو روپ سے چلانے کے لیے اس روڈ کو کچھ سمیے کے لیے بند کر دیا ہے جو گاڑی کے ڈرائیور ہیں وہ ان سے ہم بات چیت کرنے کا پریاس کرتے ہیں کہ کیسے ہوا آپ موقع پر تھے جب ہوا بھائیہ دے کیا ہوا کیسے ہے بھائیہ کھڑیوں کے فون میں بات کر رہے تھے ٹھیک ہے اُدھر سے ٹرک والے کا بیلنس بگڑ ہے میں تھا جی گاڑی میں میری گاڑیاں سائیڈ میں کھڑی تھی کیونکہ میں فون میں بات کر رہا تھا یہ بھائی صاحب ادھر اس کا روڈ پر اس پر ڈیوائٹر پر چلتا ہے ٹائر چڑھ جاتا ہے اس سے گاڑی کنٹرول نہیں ہوتی ہے اس کی ادھر آتی ہے میری گاڑی بند تھی میں سٹارٹ کرنے میں لگا ایتنے میں تو اس نے میری سائیڈ سے ساری اڈھا دیا فوٹو دکھاؤ ایک بار کہ جیسے آپ سے کتم کیا میری جان بچ گی اس گاڑی میں سیٹ تک اس کا ایمپیکٹ پہنچا ہوا ہے میں تو مر جاتا ہوئی ہلکی گاڑی ہوتی تو اس میں کھڑی گاڑی میں بیٹھے میں گاڑی یہ بیٹھا تھا بند گاڑی یہ فون میں بات کر رہا تھا آگے روکا ہی تھا بس فون آگیا تھا میرے پاس کسی کا کھڑی گاڑی مجھے اڑا دیا انہوں نے اسرے روڈ سے ٹرک آیا یہ دیکھو نا سر یہ سارا اڑاتے ہوئے آیا ہے یہ دیکھو یہ سارا اڑا دیا ٹائر چڑھا اس کا ڈیوائیڈر پہ میں تو کھڑی گاڑی میں تو ہو گیا تھا میں گیا آز تو میں ٹرک کون چلا رہا تھا یہ تھا بھائی سارا بھائی سارا کیا ہوا کیسے ہوا بھائی جی آ رہے تھے اب دیکھو سارے میرے تو میرے کوئی دی ہے اب تو میں چو دب ہوں گا ہی اگر میں آپ نے اسے چاہیے باتا میں ہی سارا سال ہوگی میں پڑی کر دیا تھا ہوا کیا میرے سائنس لائسنس بھیجے چلی ہوا کیا بھائی sechs ہوا کیا ہوا کیا بات گیا میں رہتہ میرے تا جی ہی میرے پا پر دے جی میں چلے پانچ بجے چار بجے چار بچے چلے جی میں شاہ بات چاہے بھی پی اس کے باد پرش فرش ہوئے میں اب جگٹ کرنال پہنچ سا جا رہا تھا جی کرنال پہنچ دے سا رہی میں اپنی سائیڈ میں چلے ملاکا ایک دم کار آئی جی کار آئی جی کار آئی جی کار میرے گھڑ کٹ مارا جی تمہنے کار گئی میں ایک دم اپنا گھوڑ آگے گا کم ہے جی اس چکر ما یہ بیٹ پر ہے گا می بیٹ پر ہے گا گا اس پر انگر اینٹری تو گی گاڑی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرک گاڑی کے اندر کچھ جاتا ہے اور فیلحال جو گاڑی چالک ہے یعنی کہ جو گاڑی میں ویکتی بیٹھے تھے فون پر بات کر رہے تھے گاڑی کو سائیڈ میں لگا کر ان کی جان بچ جاتی ہے بال بال وہ بچ جاتے ہیں لیکن اگر کوئی چھوٹی گاڑی ہوتی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جان بھی بنا سکتی تھی فیلحال پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے پولیس سے بھی جاننے کا پریاس کریں گے کہ اس پورے معاملے میں کیا کاروائی کریں گے لیکن جب بھی آپ نیشنل ہائیوے پر چلتے ہیں تو آپ کو اپنا بھی دھیان رکھنا ہے اور سائیڈ میں جو اور گاڑیاں چل رہی ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا ہے فیلحال نیشنل ہائیوے پر بھی جام لگ گیا ہے کیونکہ جو ٹرک ہے وہ بیچوں بیچ نیشنل ہائیوے کے کھڑا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جو حادثہ ہوا ہے وہ نیشنل ہائیوے پر ہوا ہے ڈیوائیڈر کو توڑتے ہوئے کس طریقے سے ڈیوائیڈر کو توڑا وہ ہم آپ کو ایک بار دکھائیں گے کہ دوسری سائیڈ سے کس طریقے سے ٹرک آیا اور جو فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرک ہے وہ ڈیوائیڈر کو توڑتا ہوا جو بیچ میں ریلنگ بنی ہوتی ہے اس کو توڑتا ہوا یعنی کی پورا ڈس بیلنس ہو گیا ہے ٹرک اور جب ٹرک ڈس بیلنس ہوتا ہے تو سائیڈ میں جو گاڑی کھڑی ہوتی ہے جو دلی روٹ سے چنڈگڑ روٹ کی طرف جا رہی تھی کرنال کی گاڑی تھی اس روڈ پر تھی وہ اور اس گاڑی میں جا کر ٹرک گھوستا ہے فیلال کیا کاروائی چاہتے ہیں سر میں تو کہوں گا اس بندے نے جنہیں کاری ہے اس کا چوٹ تو کسی کو آئی نہیں یہ بچ گئے ہم بھی بچ گئے اس کو ٹھیک کروائے بندہ جس کا ٹرک ہے اس کو پوری گاڑی کو ٹھیک کروائے اس کے نام پہ ہر میں کوئی ٹھیک کروائے ہیں بچ گاڑی پوری طرح سے ڈیمیج ہو گئی ہے اور فیلحال راہت کی بات یہ ہے کہ جنہانی نہیں ہوئی ہے آپ پولیس موقع پر پہنچی ہوئی ہے سر کیا ویجے پال جی کیا جانکاری ملی تھی جس کے بعد آپ موقع پر پہنچے ویجے پال جی جانکاری میں بیٹی ویٹی آئی دیں کنڈ Japanٹوووووووووو یا ملی تھی میں بچ میں ایک سیڈنٹ اور مک کے بازگیا ہے مرہم مکر پہا گیا کہ میں نے دیکھا ہے ہلات یہ تھا تو اس کے خلاف کنڈ ٹھیک کروائے بندہ میں کریں گے پرچہ درز کریں گے اس کے خلافے دوے نسے میں لگ رہا ہے سریعت میسے سکتے ہیں کہ بیجے پال جی بتا رہے ہیں جو جان چادگاریاں موقع پر پہنچے ہیں کہ حادثہ ہو جاتا ہے پی سی آر سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری طرح سے ڈیمیج ہو گیا ہے جو سائیڈ کا حصہ ہوتا ہے وہ اس پر رکھے جو ٹائر ہیں وہ لگتے ہیں جو ڈرائیور سیٹ ہے اس پر لگتے ہیں جو پیچھے والی سیٹ ہے اس پر لگتے ہیں اور اس سائیڈ سے پوری طرح سے ڈیمیج ہو جاتی ہے گاڑی اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ جب بھی آپ ہائیوے پر چلتے ہیں تو دھیان رکھئے گاڑی کی رفتار تیج نہیں ہونی چاہیے ٹریفک نیموں کا پالن کرنا چاہیے تاکہ ان حادثوں سے بچا جا سکے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کرنال نیشنل ہائیوے پر یہ حادثہ ہوا ہے اور حادثے میں جو گاڑی ہے وہ پوری طرح سے ڈیمیج ہو گئی ہے پورا حادثہ کیسے ہوا یہ ایک بار ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ نیشنل ہائیوے کرنال نیشنل ہائیوے یعنی کہ جو ڈلی سے چنڈیگڑ ڈلی کی طرف روٹ جاتا ہے ٹرک جو بڑا ٹرک جس کا نمبر ہے پی بی سکس فائیو اے ڈیو فور ٹو سیون فور یہ چنڈیگڑ سے ڈلی کی طرف جا رہا تھا یہاں پر جو ٹرک ہے وہ پوری طرح سے ارنی انتریت ہو جاتا ہے ڈس بیلنس ہو جاتا ہے اور ڈس بیلنس ہونے کے بعد جو ٹرک ہے وہ ڈیوائیڈر کو توڑتا ہوا اس ریلنگ کو توڑتا ہوا دوسری سائیڈ آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیوائیڈر پہ بیچ میں جو ریلنگ لگی ہوئی ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹی ہوئی آپ کو دور تک نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد یہاں پر ایک گاڑی کھڑی تھی اور اس گاڑی میں ٹرک گھج جاتا ہے گنیمت یہ رہتی ہے کہ اس سمیں گاڑی میں ایک یوک موجود تھا اور اس کی جان بچ جاتی ہے رہت کی بات یہ ہے گنیمت کی بات یہ ہے فیلحال پی سی آر سے جو ٹیم ہے پولیس کی وہ موقع پر پہنچ گئی ہے اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور فیلحال جو ہماری بات ہوئی ہے ٹرک چالک سے اس کا یہ کہنا ہے کہ کسی گاڑی کو بچانے کے پریاس میں اس کا ٹرک دوسری سائیڈ آ جاتا ہے انیانتریت ہو جاتی ہے لیکن جو گاڑی چالک ہے اس کا کہنا ہے کہ جو نشے میں نظر آ رہا تھا ٹرک چالک فیلحال پولیس نے پورے ماملے کی جانچ سنبھال لی ہے پورے ماملے کی جانچ کی جائے گی اور دونوں گاڑیوں کو پولیس چونکی میں لے کر جائے جائے گا اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور باقی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے کرنال بریکنگ نیوز کے ساتھ نمسکار